آج جو دنیا بھر کی پریشانیاں مصیبت ہیں ہم پر مسلط ہیں اے لوگوں توجہ کرو تمہاری اور ہماری مصیبتیں جو ہم پر آئے ہوئی ہیں یہ ہمارے عمال کی وجہ سے ہم تو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ السلام کے چاہنے والے ماننے والے محبت کرنے والے ہیں جو تین سو تیرہ غزب بدر میں آتے ہیں تو ہزاروں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس قدر غلبہ عطا فرمایا کیا خلافت فاروقی کو بھل گئے کیا خلافت صدیقی کو بھل گئے کیا عثمان گریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا شہر خدا کرم و تعالیٰ وجل قریبی خلافتوں کو بھل گئے کیا تم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتوں کے واقعات کو بھل گئے بھل گئے مسلمانوں نے کیسے ترقی کی مسلمانوں کو کتنا عروج اور کس قدر غلبہ عصر ہوا بھل گئے کیوں نیکی پریزگاری تقوی امانداری محبت اور پیار کا دور تھا نیکی کی دعوت دی جاتی تھی برائی سے بنا کیا جاتا تھا ایک دوسرے سے محبت کی جاتی تھی اپنے وعدوں کو وفا کیا جاتا تھا مسلمان یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے پاک کو اور صدی سے پاک انشان کو دل کے کانوں سے سنو جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان میں مسلط کر دیتا ہے ارے جب اللہ ہی مسلط کر دے ارے کون ہٹا سکتا ہے ذرا سوچائے گا اسی رب کی بارکہ میں جب حافی مانگے گئے یالنا محاف کر دے ہم تھک گئے دشمنوں کے تسلح سے بولا ہم تھک گئے ہمارے گھر کے گھر اجڑ گئے ہمارے شہر کے شہر اجڑ گئے ہم دباہ برباد ہو گئے بولا ان دشمنوں سے ہمیں نجات دے ان دشمنوں سے نجات دے تیری امت مرے تیرے دین کے دشمن تیرے حبیب کے دشمن ہم پر مسلط ہیں ہمیں ان سے نجات دے اگر ہم اس اپنی زمین کو ہمارے گھر کو اللہ کی فرما برداری صرف بھر دے مجال ہے کہ کسی ایک عیج پر بھی کوئی اللہ کا دشمن ہم پر مسلط ہو جائے ہمیں ہمارا رب بچائے گا میرا رب قادر متلق ہے وہ ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو حالہ فرماتا ہے ہم کمزور ہو گئے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہمارے مسلمانوں اپنی غیرت ایمانی کو پہچانو اپنے جذبہ ایمانی کو پہچانو تم کیا تھے کیا ہو گئے یہ حالت دی تھی ہمارے منکل ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری سنت جب تک ان کو تھامے رہو گے مضبوط رہو گے اور جب ان کو چھوڑو گے تو تم پر دشمن یوں ٹوٹے گا جیسے بھوکے دسر خان پر ٹوٹے گا ارس کی کہ یا قرآن کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے ارشاد فرمایا تعداد میں زیادہ ہو گے بغیر ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے